موسیقی 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 اور آل اوبر انڈیا میں میں نے تھرڈ رینگ کیا تھا اور کلاس ٹویل میں بھی بورڈس میں بھی میں نے فرسٹ رینگ کیا تھا ویس بینگول میں اور آل اوبر انڈیا میں میں سیونتھ رینگ کیا سب کچھ اچھا چل رہا تھا خدا کو جاننے سے پہلے بھی لیکن میرے جیون میں کچھ آگے کچھ بیپتی آگے تھے اور سامنے بہت کچھ مطلب سب دھونلا ہونے لگا کیونکہ پر بھو کے آنے کے پہلے ایشلی میں وچپن میں پر بھو کو ہم لوگ نے سویکار کر لیا تھا میری ممی کی دوارا دوہجار آٹھ سال کو لیکن میرے ساتھ خدا کا کوئی سمپرک نہیں تھا ایسے ہم لوگ پراتنا کرتے ہیں تو سب لوگ پراتنا کرنے بیٹھتے تھے میں بھی بیٹھتا تھا اور ایسا کچھ بیسیکلی ہے نہیں لیکن خدا کو جاننے کے بعد ہی میں نے ان کے ساتھ کوئی سمپرک نہیں تھا اس لئے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اپنے بائیبلز کو میں نے کبھی اوپن نہیں کیا کلیسیا میں جانے کے ٹائم میں اوپن کرتا تھا بیسیکلی میں کلیسیا میں جب بیٹھتا تھا سب لوگ دعا کر رہے ہیں مجھے سرم آتی تھی سرم آتا تھا کی کیسے دعا کرنا ہے کیسے پراتنا کرنا ہے اگر لوگ کیا سوچیں گے جیبن کچھ ایسا تھا کلیسیا میں جاتا بھی تھا ایکچلی لڑکی کے لیے اور وہاں پر ان کو امپریس کرنے کے لیے ترہ ترہ کے کپڑے جینز ہر سمیں ایسے کوئی سوچیں سوٹ ہو رہا ہے سوٹنگ چل رہا ہے ایسے سیلیبریٹیز سوڑا سا سو آف کرنا یہ سب تھا کلیسیا میں جب سارے لوگ رو کے دعا کرتے تھے تب میں ایسے روتا تھا ایسے میں رویا کرتا تھا تاکہ سب وہ امپریس ہو جائے اور خدا کو ایکچلی میں ایکچلی میں تب میں بہو ہی بولوں گا کہ مجھے میں جانتا نہیں تک خدا کو اور یہی پراتنا سیف کرتا تھا کہ وہ لڑکی مجھے مل جائے اور تب میں آپ کو ماننے سٹارٹ کر دوں گا ماننا یہ سب تھا میرے جیمن میں سو پسٹر جی ہم جاننا چاہتے ہیں پھر آپ نے پوری طرح سے پربو یہشو مسیح کے بارے میں کیسے جانا ابھی تھوڑا سا اس بیکڈران کو تھوڑا سا کلیار کر لوں کی ایسے کرتے 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 دوہجار سولہ سترہ اٹھڑا ہو گیا اور تب وہاں سے پربو کو سب لوگ آراب نسطوٹی ہم لوگ کا کلیسیاں بڑھ گیا سب کچھ بڑھ گیا اور میں وہاں پہ ہم لوگ کے گھر میں ہی پراتنا وغیرہ سب کچھ ہوتا تھا اس لئے میں بھی تھوڑا لوگوں کو سواف کرنے لائے کی ہاں میں خدا میں ہوں میں پربو میں ہوں میں پرمیشور کی اپستیتی میں ہوں اور مجھے بجانا اچھا لگتا تھا تو اس لئے میں سب کلیسیاں بجا کہ اس کے بعد بھاگ جاتا تھا وہاں سے تو دوہجار اٹھرہ انیس اور بیس میں اس لڑکی جس کو میں پسند کرتا تھا میں نے بہت ہمت کے ساتھ میں نے اس کو کہا پرپوز کیا اس لئے مجھے ریجیٹ کر لیا اب یہاں سے دیکھیں میرا جیمن میں کیسے موڑ آیا پھر اس سے تھوڑی دن پہلے ہی کچھ ایک سال پہلے ہی میں نے آئی ٹ کھڑکپور کے بات جب میرا اچھا تھا کہ ایکچولی میں راکیٹ سائنس کو لے کے پڑھو انڈین سپیس ریسرچ ارگنیزش ایس رو میں میں وائٹ فیل میں بینگلور میں وہاں پہ گیا اور جا کے میں نے ایسے سوچا تھا کہ پڑھائی میں سٹیڈیز میں اچھا ہوں اٹھرہ انیس گھنٹہ میں پڑھتا تھا اور ایکچولی وہ سٹیفیکر اور ڈگری نہیں ہے لیکن ان کا سارا کتاب میں پہلے ہی تو بیسیک بیسیکل میں پڑھ لیا تھا اور سب کچھ کلیر وزن تھا کہ میں ایسا کروں گا اس کے بات سادی کروں گا اس گھر کروں گا چلا جاؤں گا ایک کلیر وزن تھا لیکن بیچ میں پیسہ آگئے اور وہ میرے جو سٹیڈیز کے جو لائیو وہاں پہ رکھوٹ کھڑی کر دیا سر رازمانت کوبین جی کے ایک سکولر شیف بھی ان کا سائن کیا مجھے ملار تھا پندرہ لاکھ کا جب میں اسروں میں پہ گیا پڑھائی کرنے تو وہاں پہ ایڈمیشن فیس انہوں نے کہا ساٹھ لکھ روپے اور وہ سکولرشپ کو اپلائی کرنے کے باڑ 45 لیکس روپے انہوں نے مانگا اور تب ہی میں اینٹی ہو گیا کھوڑا کا اور بھی زیادہ کیونکہ میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ لیا کہ اگر میں لون لکھ پڑھائی کروں گا تو اگر مجھے کچھ خودانا بستے کچھ ہو گیا تو میری پڑی بار کو پنکھے کی نیچے جھول نہ پڑے گا اور یہ جب میں نے دیکھ لیا مانی من میں نے ٹھان لیا کی میں اور آگے نہیں پڑھنا مجھے اور میں نہ کر کے وہاں سے میں پھر کولکاتا میں لوٹ آیا اور آنے کے بعد میں اگر خودا واند یسو مسی کی آنٹی ہو گیا کہ آپ سب کے پراتما سنتے ہو میں نے آپ کا کیا بھی گاڑ میرے ساتھی ہی ہوا تو میں نے کہا پہلے تو اپنا کلاس ون سے لے کلاس مجھے روگ لیا ان کو پتا چل گیا کہ یہ کر رہا ہوں تو ایسے میں depressed ہو گیا اور پھر میں نے ڈھال لیا کہ خودا واند یسو مسی کا بیروت کروں گا پھر میں اس کون میں سٹڈیز کرنا سٹارٹ کیا اور ایسے کر کے عدبود رامان مہا بھارت گیتہ سب میں پڑھا اس کو کوڑان حادیث انجل سریف توڑ سب کچھ سب کو میں سٹڈی کیا سٹڈی کر کے میں خودا واند یسو کو نیچے کرنے کے لیے سب کو پڑھ کے اس کے بائیبل کی اینٹی میں جانا چاہتا تھا لیکن میں جب بائیبل کو دیکھا خودا مسی کے جیوان میں کوئی پاپ مجھے ملا نہیں تو میں کنفیسٹ ہو گیا اور میں ٹوٹ گیا پڑھا اور میں سٹھان لیا کہ سویسائٹ کرنے جاؤں گا رات باڑھا بجے سے تین بجے تک میرا ریگولر ڈیوٹی تر پڑھنا تو ایسے بھی پڑھائی کا کچھ ہے نہیں اور میں ڈیپریسٹ ہو گیا اور ٹوٹ گیا پڑھا تو میں نے سارے باڑھا سے لے دو وجے تک میں لکھا سویسائٹ نوٹ کی ممی پاپ کے کوئی کیونکہ مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں تھا میں ایک گول بنا لیا تھا پڑھائی جب تک نہیں سمجھتا سمجھتا تھا تک سب لوگ ڈاکٹر اور انجنیر بلنا چاہتے لیکن جب میں سمجھ نا سٹارٹ کیا تو مجھے یہی بلنا تھا یہی میرا وزن تھا اس کے لئی میں پڑھائی کیا ہالانکہ میں جوائنٹ دے سکتا تھا اور بہت کچھ کچھ کھولے تھے لیکن مجھے کچھ کچھ مجھے کچھ مجھے سمجھ لگا اور میں نے لیکھا سویسرل نوٹس میں کی آپ لوگ کی کوئی گڑھتے میں بوڑھ بننا نہیں چاہتا میرا چھوٹا بھائی بھی ٹائٹس میں نے کولا کی وہ آپ کو سمال لے گا وہ میری جیسے نیکم مال نہیں میں جا رہا رہا بہت کچھ لیکھ بات اور ایسا کلوڑ منٹ ہوتا تھا پہلے پہلے ایک ہی آتا تھا ابھی دو آتا ہے جو اس کو میں چبا کے ہم لوگ کا گھر کیسا ہے تین گھر ہے تین روم سے اور جو سیری چھت کا وہ روم سے بیچ میں سے ایسا وہ ریلنگ ہے تو اور میں نکل گیا گھر سے اور گھر سے نکلتی میں پہلی میرے دیماغ میں جو آیا سیرمپور کا بریج اس کے نیچے ریل لائنس ہے میں سوچا کہ وہاں سیرمپ کر لوں گا سویسائٹ کر لوں گا پھر میں وہاں پہ چلا بھی گیا جا کے موقع تین سارے تین بجے بھی اتنے گاری جاتے مجھے پتہ نہیں تھا تب تو موقع نہیں مل رہا تھا میں ریل میں کھڑا ہوں لیکن مجھے موقع مل میں کھڑا ہو گیا اور تب بہت اچھا ہوا چل رہی تھی مجھے اچھا لگ رہا تھا میں دیکھ پڑ رہا کھوٹ جاؤ گا اور مجھے 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 گنگا ندیم کی طرف چلا گیا پھر وہاں سیسے کہ میں کھوٹ کے دوب کی لگاؤں گا پھر میں پڑ تھا جب تک ہم لوگ کے لنگس میں پانی فل نہیں ہوتا تب تک ہم مجھے 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 تیمنا آتا نہیں اس کے بغل جو جو جایا جاتا جاتا ہو لیکن آگ میں بھی سب سے ایزی اور سب سے سکدائک ملتی ریلوی 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 اس کو میں چھونے مجھے جلدی موت ہو جائے پیر میں چلا گیا ٹرین ریارڈ میں جاکے گوڈس جو چر گیا میں بڑے مسکل مالگاڑی جو پیچھے سیدھی سپائرمین جیسے وہ تار سامنی ہاتھ تک تار سامنی سوچا کہ نہیں اب میں اس کو ٹرچ کر لوں گا جب میں ٹرچ کرنے جا رہا ہوں اس سامنی مجھے سارے اچھے بڑے سارے مومنٹس یاد آگئے دیکھیں ایک طرف لڑکی بھی ہاتھ سے گئی دوسری طرف یہ میرا سٹیڈیز بھی بند ہو گیا اور مجھے 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 میرا جنم ہی کیوں ہوا ایسے میں سوچتے ہیں میں پھر غصہ آگیا میرا حیمت بن گیا وہی میرا حیمت بن گیا میرا جیوان میں میرا جیوان بیکار ہے وہی میرا حیمت بن گیا میں چھونے لگا اس ٹائم میں کبوتے را کے تھوڑی سی ڈسٹنس بے سیم وایر میں جا کے ٹکڑایا اور دو وایر میں کسی طرح سے لگ گیا وہ اس کا ایک سپارک ہوا وہاں پہ اور جیسے بم بم اگر فوڑا جائے جیسے ایسا ساوڈ گیر گیا پھر میں مجھے ہمت نہیں آیا کہ میں پھر سی اوپر جا کے اس کو وایر کو میں چھون پھر میں گھر لوٹایا لگ بات چھے بجے صبح کے چھے بجے ہوں گے آکے پھر میں نے دیکھا کہ مومی بابا تب بھی سو رہے تھے میں نے اس کو لے کے جا کے میں ٹائلیٹ میں بسروم میں جا کے فلس کر دیا پھر وہاں پہ کیا ہوا پھر میں وہاں سے بھی ڈپریسٹ ہو گیا ٹینسن میں تھا اچھا نہیں لگ رہا تھا زندگی میں کرنے کا کچھ نہیں ہا ایسے ہی ڈپریسٹ ہوں سائیکو سائیکولوجیکل مجھے ایفکٹ پڑنا لگے پھر پاسٹر ہم لوگ جو تھے کلیسیا کہ انہوں نے کہا کی بائیبل سٹیڈی کرو گے بیسے میں بائیبل کا انٹی تھا انہوں نے کہا بائیبل سٹیڈی کرو گے میں نا نہیں بول پایا پتہ نہیں کس نے سائد میرے موں کو ایسے جکر لیا میں نا نہیں کھے پایا انہوں نے پتہانکورٹ میں ایپیسی بیتل چچ میں انہوں نے کانٹیک کروا دیا ٹکٹ ہم لوگ کا ہو گیا سب کچھ ہو گیا اور میں نے میں نے نا نہیں کھے پایا ایسے ہی مجھے غصہ آتا تھا ان سب چیزوں سے لیکن میں نے پھر سوچے چلو گھومنے کا موقع مل جائے گا جاؤں گا رو دھو کے ان کے ساتھ ہی پھر باپس آئے جاؤں گا ایسے میں سوچ کے ایک چھوٹا ڈائیری اپنے پاکٹ میں لیا تھا پھر میں نے سوچے کہ کوئی نہیں چھوٹا ڈائیری لے کے جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے وہاں پہ وہ میرا پہلے سی ایسو تھا لوگ کیا سمجھیں گے پھر میں نے ایک بڑا ڈائیری لے کے میں یہاں پہ آگیا ہم لوگ جب یہاں پہ آگے دوہجار بیس کو کنونسنس چل رہے تھے اور سب لوگ گانہ گا رہے تھے ایسے پراتھنا کرو آرادھنا کرو اور میں بھی موں میں لے رہا تھا لوگ سمجھیں کہ میں گا رہا ہوں کیونکہ میں کلکاتا سے آیا ہوں گیسٹ ہونا تو لوگوں کو دکھانا تھا کہ یہ ہاں یہ خدا کا بندہ ہے دکھانے کے لئے میں کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد سے مجھے پورا بوڑنگ لگنے لگا پاسٹر ربی عبرامت پرچارک تھے وہاں پر پرچار کر رہے تھے میں ان کو دیکھتے دیکھتے مجھے نیند آ گیا لیکن مجھے لکھنا تھا کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کیا لکھ رہا تھا وہاں پہ کچھ نہ کچھ میں لکھ رہا تھا کچھ ڈرا کر رہا تھا ایسے کر کے پہلا دن گزر گیا اس کے بعد پھر پراتھنا کرو یہ کرو وہ کرو اور مجھے اکدام اچھا نہیں لگا سوبے اٹھا پانچ بجے سب لوگ بولو کہ آؤ سٹیڈی کرنا ہے کلاس تھے چھے بجے سے سات بجے سے کلاس تھے تو پانچ بجے پہلا چیپل ہوتا ہے وہاں پہ ہوتے تھے پہلے تو ایسے مجھے پورا بورنگ لگنے لگا کیونکہ مجھے وچن کچھ سمجھ نہیں آتا میں بائیبل اُلٹا پکڑتا تھا اور سب لوگوں کو دکھانے کے لئے جیسا دکھانے سو آپ کرنے کے لئے اس کے بعد والے دن کیا ہوا پاسٹر جاؤمن تھے کارمل بائیبل کالس کے ٹیچر اور ان کے کلاس تھے میں صبح گیا تو وہ ریویلیشنز اس پرکاسید باکھے اس کی سترہ بھی ادھائے کو سٹڈی کرا رہے تھے اور مجھے بولا کہ ریویلیشن سترہ کی ایک پڑھو اس کو ریٹ کرو بیٹا پھر میں نے کیا کیا پورا نیم کا کانٹیکسٹ نکال کے میں ڈھونڈنے لگا کی پرکاسید باکھے ہے کہاں پہ اور مجھے مل نہیں رہا تھا میں نے سر کو بولا سر میرے بائیبل میں پرکاسید باکھے ہے نہیں سر پوری کلاس ہسے وہاں پہ اور مجھے بہت رونا آیا کہ سر میرے سے ہوگا نہیں پھر میں نے کسی طرح کہ خود کو سمال کر میں نے دیکھا کہ پرکاسید باکھے سترہ میں نے حساب لگا 18, 19, 20, 21, 22 5 چپٹر ہے کتنے کتنے سمیں لیں گے ابھی ہو جائے گا سترہ کا ایک اور دو کوئی جس نے پورا دن سمجھایا اور میرے سر کی اوپر سے سب کچھ گیا کچھ سمجھ نہیں آیا کون بیبلون بیبلون کیا ہے ایک اور بات بیبلون میں نے ایک لڑکا سمجھتا تھا میں پہلے بیبلون ساتھ کو ایک پوروست تھا آخر میں مجھے پتا چلا کہ نہیں وہ جگہ کا نام ہے جو بھی ہو تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگا اور وہ دن آیا ایک اور چیز میں اس کو میسنے ہی کرنا چاہتا ہم لوگ کے کلیش آمی بھی ہوتا تھا کہ اکیلا اکیلا سب کو سیل پریئر کرنا پڑتا ہے ایک ایک کر کے تو میں اپنے کلیش آمی میں ہی ساپ کرتا تھا وہ دو تین اچھا اس کے بعد میرا ٹھیک آنے والا میرا سامنے میں بھاگ جاتا تھا باسٹوم اور باسٹوم سے کبھی لڑتا نہیں تھا وہاں سے گائب تو یہاں پہ بھی پاپا جیک آب جن ہے پاسٹر جی انہوں نے ہی کہا کہ بیٹا دعا کرو میرا ہاتھ میں مائک جو بینگوالی میں دعا کرتا ہے پربو دنے بعد آمین ہو گیا دعا اس کو مائک پکڑا کے ہندی میں دعا کرو اب میں ہاتھ میں مائک آ گیا میں پھر ایک ہی راستہ مجھے سمجھ میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جب جو لوگ گر گئے پراتنہ کرتے ہیں ان کو موقع نہیں میرا میں بھی گر گیا بس اور مائک کو مائک کو فیک دیا میں گر گیا اور سو گیا وہاں پہ آنک بھی نہیں کھولا میرا ٹرم چلا گیا لیکن ایک دن اسا ہوگا دوسرے دن دوسرے دن میں چھت پہ چلا گیا چھت سے مجھے ایک دم مطلب کیا بولو خوش اچھا نہیں لگ رہا تھا اور تین لڑکیں مجھے ملے وہ کولکا تھا کی بڑائی کر رہے تھے پنجابی تھے اور میں تھا میں ایک چلی بلک بل دھو فرسٹ لیبل اور میں نے ان کو مار دیا بہت مارا ان کو مار مار کے ان کے موہ آک سجا دیا یہاں پر فٹ گیا تھا ان کا اور وہ لوگ بڑا باہر مل میں دیکھ لوں گا پھر میں بائیبل کالج کے باہر میں دیکھیں گے وہاں پہ بھی پیٹا ان کو لیٹا کے وہاں سے آ گیا وہ تین لڑکے کو ان کا نام نہیں لے رہا ساید وہ دیکھیں گے ہسیں گے تو تین لڑکے وہ بہت مارا پھر ایک سمیں آیا کی ایسا تب آئی پیل کا سیزن تھا اور وہ لوگ کال کی بڑائی کر رہے تھے پہ میں غصہ ہو گیا اب اس کے بات کیا ہوا سارے وہ ٹائم آگے 22 مارچ 2020 اور ہم لوگ کا جانے کا سامنے میں بیسے پلاننگ کیا تھا میں رو دھو کہ میں مجھ سے نہیں ہوگا میں نے کلاس میں بھی بائیبل اوپن لیا میں رویا تھا وہاں پہ میرے بائیبل میرے بائیبل نے پراکاس دبا کیا ہے نہیں اور ایسے کر کے میں ہم لوگ کا ٹکٹ کنفارم کر لیا نکلنے جا رہا ہوں میں پیر رکھوں گا باہر اٹرچیو وغیرہ سب کچھ چلا گیا گاری کے ڈکی میں بھی چلا گیا پھر نیوز آیا بھائی اور بہنوں آج سے نو دنوں تک لوگ ڈاؤن کی گھوشنا میں نے اس دن پردان مانتی مجھے چھاوا کرنا اگر آپ نے دیکھا بہت گالی دیا انکو میں نے بہت بہت اُلٹا سی دیا جتنا مجھے اے ٹوز گالی آتے ہیں میں نے سب دے دیا اس دن خدا واند یسیو مسی کو پہلے دیا تھا اس کے بعد میں نے ان کو دیا آدرنیا ہے جو بھی ہو تو یہ ہے کہ نو دن اور مہا پہ ٹکٹ کانسل ہو گیا اور نو دن مجھے پھر جھلنا پڑا پھر نو دن بات ہم لوگ کا ایک آر ٹکٹ کنفاؤن ہو گیا وہ ایکچلی تھا امریس سر سے امریس سر سے ٹرین تھا ہاں وہاں سے مجھے ٹرین مودھوں کا ریزرمیزہ ہوا ہے پھر نو دن بعد پھر نیوز اوپن کیا بھائی اور بہنوں آج چودہ دینوں تک پھر ایک دن بنے والا کہ اچھا کھب رانے والا ہے میں ابھی بے سبڑی سے بیٹھا تھا کہ کب اچھا خبڑ آئیں گے پھر میں نے دیکھا اچھا میں نے نیوز اوپن کیا بولا کہ تھالی بجاؤ دیا جلا اور میں ایکسپریس نہیں کر پڑا ایسا میں آنک بہبولا ہو گیا اور میں فز گیا پتھانکوٹ میں میں نے لگا کہ یہ میرے لئے ایک سراپ ہے پتھانکوٹ میرے لئے ایک سراپ ہے میں فز گیا لیکن خودا وان یشو دیکھئے کیسے میرے جیون کو بدلا میں فز گیا میں جی نہیں چاہتا لیکن پھر بھی مجھے پڑنا ہے جی نہیں چاہتا مجھے پھر بھی دعا میں بیدنا پڑے گا مجبوری ہے یہاں پہ رہ رہے ہیں جانا ہی پڑے گا ایک دن میں نے دیکھا وہ تین لوگ بھی فاسٹنگ جس کو میں نے پیٹا تھا ان لوگ نے بھی فاسٹنگ رکھا تین دنوں کا باقی لوگ بھی کوئی سوار دنوں کا تھا کوئی چالیس دنوں کا روجے میں تھا کوئی کورونا کے لئے ایکیس دن کے روجے میں تھا پھر میں نے سوچا وہ تین لوگ رکھ رہا میں نے کلکاتا کیوں پیچھر ہے میں بھی تین دن کے لئے فاسٹنگ میں نے رکھ دیا وہاں پہ اور تین دنوں کا فاسٹنگ میں دو دن میں پڑا ایسے ایسے بھیکاری لوگ ہوتے نہ کھا کے باقی سب کچھ کیا میں نے پھونس چلایا اب کرنے کو کچھ نہیں تھا میں وہاں پہ بیٹھ کے انسٹرگام وہ لرکی کی تصویر دیکھ رہا تھا ایسے ایسے کر کے میں نے سمیں گزارا ٹھیک ہے اور وہ دو دن بات جو دوسرے دن تھا فاسٹنگ کا اس دن ہی رات کو نائٹ پہ رہا تھا یوٹ لوگ امن بھائی پاسٹر امن بھائی گل وہ تھے تو وہاں پہ اور ایسے کر کے میں سوچ رہا تھا ٹھیک ہے چلو مجھے بھارا آنکیت بھائی آپ کو بھی پرچار کرنا ہے تو میں نے اپنے پاسٹر جو آئے تھے میرے ساتھ ان سے میں نے پورا ایک چیٹ پیپر جیسے بنایا کہ کیا کیا بولنا ہے میں نے پورا سن لیا ان سے پھر میں نے کیا کیا ان کو ایسے لے کے ایسے لے کے میں بائیبل میں کیا کیا اندر میں نے ایسے رکھ کے مند بند کر دیا اب جب پرچار کا سمیں آیا ہے مجھے مل نہیں رہا تھا کہاں گیا اور بس میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا مجھے بھولا آنکیت بھائی بھائیبل میں سے پھرچار کریں گے اور پھرچار تو مجھے آتا نہیں کچھ میں صرف مائک پکڑ کر بولا یہشو اور میں رو کے وہاں سے بھاگ گیا اس دن رات کو میں بھاگ گیا اور ویسے ہی مجھے بھوٹ پریت سے در لگتا ہے تب اندرہ تھا آگ بند کر کے میں چوتھا منزل تک اٹھا چڑھا کیونکہ بیچ میں دوسر سیکنڈ فرور میں ایک چرچ آتا ہے اس کا دروازہ سے کھولا تھا کیونکہ میں پڑھنا نہیں کرتا تھا اور گھر پہ میں جب کاسٹ آؤٹ کیا جاتا تھا تو میں بھاگ جاتا تھا وہاں سے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ لوگ وہ آتما نکل کے میرے کوئی پگڑے گا کیونکہ میں پڑھنا نہیں کرتا ہے سب لوگ پڑھنا کرتے اور جب لائٹ سے لے جاتی تھی میں اپنے پیر کو بستر کے اوپر کھڑا کر دیتا تھا ایسے پھر بلانکیٹ کے اندر چادر کے نیچے مجھے بھوت پریت سے مجھے بڑا ڈڑ تھا اس دن میں میں جا کے بہت رویا کہ میں کچھ کہ نہیں پایا کولکاتا کا بادمام ہو گیا میرا بادمام ہو گیا میرا نام کھڑا ہو گیا پھر بھی میں نے انگلی اوپر ہی دیکھا آپ کے وئے سے سب کہا کہاں رکھ دیا میں بائبل میں ملانی اور گھوشا مجھے تو میں نے پھر سے جب اپن کیا وہ ایسے میچے گر گیا اوپر سے بہت گوشا ہے مجھے کہ تب کیوں نہیں نکلا بہت ڈھونڈا میں نے اب کتنا دیر انٹرڈکشن دوں ہاں سب کو جائے مسی کی پربو سب کو ایسے کر کے میں ڈھونڈ رہا تھا جو بھی ہو اب کیا ہوا وہاں سے تیسری دن صبح جب ہوا میں رات کو سو کے نین جلدی کھل گیا صبح اور بے چانی سی لگنے لگی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کچھ بیٹھا بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا سونا اچھا نہیں لگ رہا تھا بائیبل کلاس میں چلا گیا کلاس میں جا کے چوب چوب سے کلاس کیا وہاں پہ میں نے سوچا کہ پراتنا کروں گا کیونکہ جب بھی میں پراتنا کرنے بیٹھتا ہوں موسی آیا جاتی ہے موسی کے لڑکی آیا جاتے اور میں پراتنا سچی میں بیٹھتا تھا تب میں آمین بول کے اٹھ جاتا تھا ایسے لگن اس دن مجھے لیا کہ نایی آج میں پراتنا کروں گا چھے بجے پورا پکا چھے بجے ہیں میں نیچے گیا اور سیٹ تب بنائی تھا وہاں پہ سیٹ کے اس کونے میں میں ایک گردہ لے کے اور میں وہاں سے ایک دم کونے میں چلا گیا اور جا کے بیٹھ کے میں نے وہ بچن مجھے یاد آگیا میرے جیوان میں گدھا یہ تھا یہ چیز میرا گدھا تھا کیونکہ میرا کوئی دوست نہیں تھا میں پڑھتا تھا اور فون چلاتا تھا میں نے فون کو ایسے رکھا زندگی میں لیکن بھائی کو میں نے لات مڑا ہے فون کو کبھی میں نے ایسے نہیں پھیکا ان کو ایسا رکھا سمجھے ہندی تھوڑا ایسا ہے لیکن میں دعا پرابو سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ لینا کہ میں نے فون کے جیدنا قدر کی اتنا میں نے بھائی کا بھی نہیں کیا تھا لیکن اس دن میرے جیوان کا گدھا میں نے اس کو ایسے پھیک دیا فلائن ڈسک کی جیسے یہی سیم فون تھا میں اس کو پھیک دیا اور ایک رومال میرے ساتھ تھا اور میں نے بیٹھ کے دعا کرنے لگا میں جب رونا آتا نہیں جب پاسٹر مجھے پراتنہ کرتے تھے میں پیر ایسے کر کے پھیک دکھا مجھے میں نہیں گیڑا پراتنہ میں ایسے میں کھڑا ہوتا تھا لیکن اس دن مجھے کچھ انہوں پھونے لگے اور میرے آنکھوں سے آسو نکل رہے تھے میں پراتنہ کرنا لیکن دیکھیں سایتان کا کاریہ دیکھیں اس دن فون میں گھڑوالوں سے جو لوگ چوتھے منزل میں رہے رہے تھے وہ تبھی ان لوگ کو بھی کیا پتا میرا بیٹا پراتنہ کر رہا ہے کیونکہ میں کرتا نہیں تھا ان لوگ نے 23 miss quals مجھے مارے اور کوئی آکے سٹوڈی دھائی آپ کو پاپا مجھے 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 پراتنہ رکھا ساتھ بجائے پورا پورا ساتھ بجائے پھر ان کے طرف میں مو کیا جب ان کے طرف میں دیکھا وہاں پہ سب بیٹھے تھے وہ دیکھ کے چوک گے ملے آنکھ سے لہو خون کے ساتھ وہ آسو نکل رہے تھے جب میں پراتنہ کروں گا جب میں پراتنہ کروں گا جب پراتنہ کروں گا وہ لوگ ڈڑ گئے پھر میں دیرے دیرے اوپر جانے لگا وہاں پہ لکھان بھائی تھے وہ لسی بنا کے لے کے آرہے تھے اور وہ بھی دیکھ کے چوب چاپ چلے 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 کیا بھائی پراتنہ سرنلی وہ ممی کی طرف دور کیا کہ ساید کو کچھ ہوا ہے میں ممی کو بھولا کہ میں پراتنہ کر رہا ہوں مجھے مجھے فاسٹنگ بریک میرا پتا ہے میرا تین دن ہو گیا لیکن مجھے کھانا نہیں کھانا میں پراتنہ کرنے جا رہا ہوں ممی بھی دیکھ کے چوک گی بھولی چاہتا ہوں جب میں پراتنہ دوبارہ کرنے بیٹھا میں نے فون پھیک دیا اور بائیبل کو لے کے ساید میں رکھے پراتنہ کرنے لگا تب میں پاسٹ کو دیکھ رہا ہوں مدلہ اتیتھ کو کلکتہ کلکتہ میں چرچ میں کھڑا ہوں لیکن میں خود کو دیکھ رہا ہوں میں سامنے میں جا رہا ہوں اور میں دیکھا پراتنہ شروعنے سے پہلے میں آنٹی لوگ کلپ بگیلا اتار رہا ہوں پیچھے لگ رہا ہوں لیک پھول رہا ہوں پھر ایک آواز مجھے سنائی دیا میں آپ کو بولتا ڈیسکرائب کرتا ہوں وہ ابھی بھی مجھے سنائی دیتے اور جب بھی میں بولتا ہوں میرے رانگٹے کھڑے ہو جاتے سوچیں بہت بجلی کر رہی ہے اور پہاڑوں سے سوچیں پتھل لڑک رہے اور سامندر بھی سامندر کی سی سوڑ کا جو ساؤنڈ ہے پتھر میں جب پانی آکے جب ہاں جو سمیس ہوتا ہے تب جو ساؤنڈ یہ تینوں ساؤنڈ اور جھنے پانی ساؤنڈ اس کو آپ ایک ساتھ کر دیجئے اور ایک دیپ بیس لگا دیجئے ایک ایسا بھائی سے کسی نے مجھے کہا کی آدھی سے میں ہوں آدھی میں تھا سروات سے میں ہوں آدھی میں اور ایسے جب آدھی میں تھا اس کونٹیسٹ جب انہوں نے بولا میرا پوڑا مطلب میں اپنے سری سے بہات چلا گیا میں سریر میں نہیں تھا اس ٹائم سے میں سریر میں تھا نہیں پاسٹ میں ہی پوڑا وہاں پہ اٹک گیا اور میں دیکھو آدھی میں تھا آدھی میں ہوں اور میں وچن ہوں دیکھیں مجھے وچن نہیں آتا تھا لیکن کوئی مجھ سے بات کر رہے وچن سے بات کر رہے میں یہاں پہ بھی پہلے سے اپستیت ہوں تم نے میری اپستیت میں یہ کر رہے تم کیا صحیح کر رہے ہو میرا سب کچھ راؤ گھڑا کھڑا ہو گیا پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ پراتنہ سٹارٹ رہا میں پراتنہ نہیں کر رہا میں سب لوگ کو دیکھ رہا میں بیچار کر رہا ہوں سب کو دیکھ کے وہ موٹا ہے وہ پھر ایسا کہا گیا ایک آواز ایسا آیا کہ جو سوشٹی ہے آکاس کی دیکھو تاک کے دیکھو کس نے اس کو فیلائیا سموندر کو دیکھو کس نے اس کی گہرائی کو بنایا باقی سارے میرے بچن سے ہے ایسے کر کے کوئی بول رہا ہے اور بلے کہ تم جو سب کا بیچار کر رہا تم ان کے نہیں تم میری کاری گری کے اوپر بیچار کر کر رہا اور میرے آنکھوں سی ایک آنسو تب وہاں پہ میں اس سپورٹ میں وہاں پہ گیرہ پھر میں دیکھا کہ پراتنہ سروڑ گیت گایا جا رہا میں گا نہیں رہا بیسی بجا رہا ہوں پھر ایسا آواز آیا کہ سنگشار کے جگت کے جگت کے رچنے والے کی جو سسٹی کرتا ہے ان کے لئے تم ان کے ارادنہ ستوٹی نہیں کر سکتے کیونکہ گیرہ پھر میں دیکھا کہ پراتنہ ہو رہا ہے میں پراتنہ نہیں کر رہا پھر میں دیکھا کہ ایک بڑا دروازہ ہے بہت بڑا اور اس کا کلر میں آپ کو بولو پورا لائٹ آپ اگر درس سجار رنگ لائٹ لگا دو پھر بھی وہ لائٹ اتپن نہیں ہو سکتا پورا لائٹ دروازہ اور اس کے اوپر سے ایک ایسا بڑا ہاتھ میں دیکھ رہا ہو جو پورا سفید کلر مطلب لائٹ ہے پورا ویسے کچھ کلر نہیں ہے لائٹ ہے اس کے اندر کچھ بھی ایک بھی مجھے ڈارک کچھ سپورٹ نہیں نظر آیا ایک بڑا ہاتھ ایسے نکل آیا پھر ایک آواز سے ایسا کچھ آواز مرکان میں گنجا کہ یہی ہاتھ کو پکر کے تمہیں اس دروازے کے پار آنا ہے اور کوئی ہاتھ تمہیں ادھار نہیں دے سکتا تم لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو کیا تم صحیح کر رہے ہو پھر میں ٹوٹ ٹوٹ کے مہیمہ کے اوپر تم صحیح کر لے اپنے ایک ایک پاپ کو ایک ایک میں سوستہ تھا سب لوگ بورے سب لوگ غلط تھے لیکن میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو میں ہی پاپی ہوں میں ہی غلط ہوں میں ہی صحیح نہیں ہوں اور میں پورا رونے لگا اور باقی سٹوڈنس لوگ بولتے تب میں وہاں پہ گیر گیرہ کے رو رہا تھا اور میرا آنکھوں سے خون نکل رہا تھا اور جو یہ تھا گدہ وہ بھی وہاں پہ بھیک چکا تھا اتنا میں رویا تھا وہ سب لوگ آکے رینگ پریئر کرنے لگے اور اس ٹائم میں جیسے اپنے بلنک ہوگا کچھ اینرڈی اگر باہر چاہے لائٹ تھوڑا بلنک ہوتا ہے آپ سوچیں کہ اگر آپ نے ایسی انسٹرل کیا اگر پہلی بار آپ آن کروگے لائٹ تھوڑا بلنک ہوگا کیونکہ ایک نیا اینرڈی آیا نا ویسے ہی اس ٹائم میں کچھ ایسا گرم میرے یہاں پہ کچھ گرم سا کچھ پیت میں میرا پڑا اور پورا لائٹ پڑھن کٹ کا چلا گیا وہاں پورا لائٹ وہاں جنرڈی چل رہے جنرڈی چلنے سے بھی لائٹ بند ہو گیا اور تب میں جب پراتنہ گر تھا پھر بھی مجھے ایک آواز مجھے دیکھ رہا تھا ایک آواز مجھے سنائی دے رہا تھا اور کوئی مجھے سکھا رہا تھا سکھن دی بھالا سندر بھالا جو ہے جو جو آنند ہے جو آدھی ہے ایسے اس کے ساتھ کوئی بھول رہا ہے اس کے ساتھ کوئی انوباد دے رہا ہے مجھے آتا نہیں تھا آنیوازا یہ غلط ہے اگر آپ کو کوئی بھولے آنیوازا سے پراتھنہ کر جو خدا میں چلیں گے ایک آتما کا لاسٹ جو فل ہے نو فل میں سیل کنٹرول میں بھول سکتا ہوں ایسا نہیں ہے پابیتر آتما تب ہوترا تھے ہر سمیں میں لوگ وچن کہتا ہے نیران پراتھنہ کر سکتے ایسے کوئی بول رہا تھا کہ ہندیل ڈی والا سکھلا جس کا سنگھاسن اتپتی سے ہے اور اس کو گرہ نہیں سکتا کوئی کون اس کے ساتھ ہے ایک ایک انوباد کے ساتھ مجھے کوئی انیوازا سکھا رہا ہے کال میں ایسے کر کر کے میں جب آنکھوں کو جب کھولا اور بہت کچھ سامنے ہوا میں دیکھ پا رہا تھا کہ یہ جو میں رو رہا ہوں یہ اچھا ہو رہا ہے میرے سریش سے ساتھ بوجھ ہلکا ہو رہا ہے جب میں آنکھیں کھولا آمین کر سامنے گھڑی تھا وہاں پر ایک بچ دس منٹ ہو گیا میں کبھی بھولوں گا نہیں اس کو اور وہاں پہ تب کوویٹ تھا اس لئے سب لوگ وہاں پہ تھے اس لئے سٹوڈنس لوگ اسی سیٹ کے نیچے سو رہے تھے سب سٹوڈنس ایسے مجھے دیکھا ایک نے آکے ایسے گدھے کو پریس بھی کیا اور وہاں سے پانی نکل رہا تھا اور پراپنا کرنے لگا پراپنا کرتے کرتے صوبہ ہو گیا پھر جو صوبہ ہوا واس اس ٹائم میں جب میں وچن کو کھولا اب میں ایک الگ چیز چیز ہوا کیا کی میں جب وچن کھولا وچن جب میں پڑھنے لگا تو اس وچن کا مجھے سمجھ آنے لگا کی وچن مہتو کیا چاہتے اور گزب چیز یہ ہے جب میں پیچ کو گھوان رہا تھا اس وچن کا چین مجھے مل رہا تھا اس کے ساتھ لنک وچن کی مجھے سکھا نہیں اسے میں نہیں کہ پڑھا پڑھا بائیبل آگیا نہیں لیکن میں سمجھ کھول گیا جیسا لکار چیز اس چوبیس کی پڑھا پڑھا ساسٹر کو سمجھ کے لئے بدھی کی دوار کو کھول دیا گیا میرا تب دوار کو کھول دیا گیا تھا میں تب میں سمجھ پا رہا تھا میں پہلے کام میں نے جو کیا اس تین لڑکے کو میں نے جن کو مارا تھا اور بولا کے اس دن میں نیچے نہیں گیا پراتنہ چار بجے سے سام کو کلاس کے بات چار بجے سے چھ بجے تک ان کو میں سن سنایا وہاں پہ بیٹھ کے بیستر پہ اور وہ بیستر پورا پسینے سے تربتر ہو گیا تھا اور وہ لوگ بھی نہیں اٹھے وہ تین لوگ نے اسی دن توبہ کیا اگلے دن انہوں نے بیپتزم لے لیا پڑھو کی دیا پڑھو کی مہیمہ ہو ایسے پڑھو نے کاری کیا پھر پھر میں کسی کے ذاتھ فون میں کولکاتا میں بات کرنے لگا خدا مجھے دکھا رہا کہ وہ اس جگہ پہ اس سمیم میں یہاں پہ گیا ہے میں نے آپ اس سمیم میں یہاں پہ 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 چھت پہ بائیویل کھول بیٹھا تھا اس دن کیا ہوا تھا بائیویل کو جب میں کھولا ہوا چل رہی تھی بہت ہوا چلتے چھت پہ پہ پھر مجھے وچن میلا یرمیہ تیتیس کی تین کٹھین سی کٹھین باتیں میں تمہیں سکھا ہوں گا اور میں آپ کو کیا بات سے میری جیوان پورا پڑیورتن ہو گیا جس خدا سے میں بھاگ رہا تھا میں کوالیس سے بھاگ رہا تھا میں بچن سے بھاگ رہا تھا میں بچن کا اینٹی تھا اس دن سے پرہو نے پرچار کرتے جا رہا ہوں پھر کیا ہوا ایک سمیں آیا اس کے بات پرچار کرنے کا بھی موقع باتے کرنے لگے پھر کوبیٹس کا ایک پروٹوکال نکلا کہ یہاں پھر سیویلیزیزیزیزیزن ہے سیویلین کے الاغوا کوئی نہیں رہے گا تو ہم لوگ کو جانا پڑا پھر جانے کا دل نہیں تھا میں نے سوچat نہیں جانا مجھے کیونکہ مجھے سیکھنا ہے سی لیکن خدا کچھ جھوٹ نہیں بولوں گا ڈائریکلی اس چھت میں میں تھا میرے ساتھ میرے کملو کے چرچ کے دو بیسپاسی تھے بردر سنجیو انگل تھے اور انہوں نے بھی دیکھا ایک کالا سا دھوہ چھت کے اوپر گھوم رہا ہے اور مطلب کیسے بولوں میں ایک آواز ایسا ہے کہ آپ سن کے آپ کو خود کے گال میں تھپڑ ماننے کا دل آپ کو کرے گا آپ کون کرے گا پراتنا آپ کہاں ہوگا کلیسیا پھر میں نے کیا کہ اپنے ہاتھ سے پورا چھت کو یہاں پر لوگ بیٹھیں گے یہاں پر لوگ بیٹھیں گے ایسے میس کو ایسے لگ کے یہاں پر پروبوج ہوگا یہاں پر لوگ بیٹھیں گے کچھ نہیں تھا سب لوگ آ کے بیرود میں ہے کلیسیا بند کرو وہاں سے دھوہجار اکیس سے اکیس کے وہاں سے لاست تھے میں نے آن لائن میں سٹارٹ کیا بیرودی زیادہ ہو گئے تھے اور آن لائن میں سٹارٹ کر کے ایک دو کرتے 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 پھر گھر میں بولانا کرتے کرتے اب ہی مینسٹری پھر بڑھ گیا پھر میں نے جہاں جہاں پہ ہاتھ رکھے بنا دیں یہاں پہ لوگ بیٹھیں گے وہ پورا جگہ ویسے ہی تھا تب میں سوڈھونڈ رہا تھا کون پاسمان ہوگا خودانے فتب مجھے پاسمان کر دیا تو میں تب سمجھ گیا کہ پتھانکورٹ میرے لیے سراب نہیں پتھانکورٹ میرے لیے اویشیخ ہے پتھانکورٹ میرے لیے آسیرواد ہے اور یہی میرا جب تک میرا جیون رہے گا جب تک اتھیاس رہے گا میں پتھانکورٹ کو کبھی بھول نہیں سکتا تو پربو کی دیا سے ابھی منسٹری وہاں پہ چل رہا ہے تو جو مین برانچ ہے ہم لوگ کا مین برانچ میں ابھی 980 کون ملا کے ہم لوگ کا 2000 کا ادھیک ہم لوگ کا لوگ ہو گئے ہیں پربو کی دیا سے ساتھ برانچز ہم لوگ نے کھولے تو سب ملا کے 2000 ابھی اس سال کے 2014 کے ڈیسیمبر تک ہم لوگ کا ٹارگٹ ہے کہ 3000 پربو کے ابھیشک داسو اور سنتان لوگ آئے سو پاستر جی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دیکھتی مسیح میں آتا ہے پربویشو مسیح کو جانتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کا ورود کرنے لگتے ہیں جب خاص کر وہ سیوہ سٹارٹ کرتا ہے تو باہر سے جو لوگ ہوتے ہیں جو مسیح کو نہیں جانتے وہ بھی اس کا ورود کرنے لگتے ہیں تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے سیوہ کا سٹارٹ کی کبھی آپ کا ورود ہوا اگر آپ کا ورود ہوا تو وہ کیسا ورود تھا پہلے دن میں پرچار کرنے ایک جگہ پہ گیا تھا ہاؤس فیلوسیب میں گیا تھا اور وہاں پہ اس دن میں نے پرچاری بھی یہ کیا ماتھی اس کی پانچ بھی ادھیائے میں کہ اکر کوئی آپ کے ڈائنی گال میں تھپڑ مارے تو بائے گال کو ان کے فیڑ دو اور سیطان کیا کرتا ہے میں آپ کو بولتا ہوں سبی کیلئے جو سننے جو ہم لوگ پرچار کریں گے وہ ہی آپ لوگ کے جیبن میں پڑکسہ بن کے آئے جائے گا اور سیطان جو ٹیسٹ لے گا نا میں اس کے بات میں بولوں گا وہ پرچار کروں میں نے ختم کیا وہ آگے آکے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا پہلی اسی دن ڈائنے گال پہ میں نے تھپڑ مارا بائے گال ان کے فیڑ دیا میں نے کہا آپ اس کو بھی مارو لیکن خدا نے کہا کہ مارو سہین کر لو دھنے وہ جو میرے لیے سہت ہیں اور خدا کے دعا سے اس وقت میرا پہلا وہ ستاپ تھا اور اس گاؤں سے ہم لوگ کو نکال دیا گیا لیکن اس دن میرا کام سو بیدہ ہو گیا کہ میں گھر میں سے پرچار کر رہا تھا پوڑے گاؤں کو پتھا چل گیا پربو یسیو مسیح کون ہے اور کیونکہ ان لوگ نہیں ملے ہاں وہ لوگ کہتے کہ یسیو مسیح یہ ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے سب نے سو سمچار پھیلا دیا اور وہ گاؤں سے زیادہ تر میمبرز کلیسیا میں آنے لگے پھر ایک جگہ پہ بندوق اوپر کی اور تاک کے فائر کر کے میرے ایک دم پوائنٹ بلینک نیچ میں ہیڈ میں یہاں پہ رکھا اور وہ گرم تھا نوپ اور میں تبھی وہاں پہ سو سمچار سنانے لگا اور وہ ابھی کلیسیا کام لوگ کا میمبر ہے جدنے بھی بیرودی پکس کے ہیں میں ایک چلی ان کو بیرودی نہیں کہوں گا اور ماں میں بھی لگتا تھا کہ یسیو مسیح کوئی دھرم ہے ساید یہ دھرم پڑیورتن کر لیتا ہے لیکن پرابو یسیو من کو پڑیورتن کرنے کے لئے آئے وہ جیون کو پڑیورتن کرنے کے لئے آئے اگر آپ مجھے پوچھے کہ آپ کیا خریشچن ہو تو آپ جیسے دیکھئے کہ یہ خریشچن جو نام ہے ہم لوگ کا یسیو مسیح کا دیا ہوا نہیں ہے انہوں نے نہیں کہا کہ میں خریشچن دھرم کو پرچلن کر گیا خدا وہ سب کے ہے ہم لوگ کے سب کے لئے ہے وہ آنے جاتی کیا چھوٹے کیا بڑے سب کے لئے وہ آ کے مڑے تو جب یہ بات جب وہ باقی گروپ جب جاننے لگے تو زیادہ تر ہم لوگ کے جو بیشواسی ہے اس گروپ سے ہی ہم لوگ کے کلیسیاں میں وہ لوگ آگے اپنے من پڑیورتن کر کے ابھی نساس سے اور ساری گندی چیزوں سے چھوٹکارا پا کر یسیو مسیح کے کاریہ کرتے تو 27 ٹائمز مجھے ماننے کی کوشش کیا گیا ہے گاؤں میں گیا گیا تھا وہاں پہ پر پرچار کر رہے تھے وہ لوگ خنجل لے کے آگے ایک بار مجھے لوگ میں بھی پکڑوایا گیا اور ہم لوگ وہاں پہ چپڑ ہیں اور جب میں لوگ اپ میں جانے سے پہلے بیلٹ رٹھانا پڑتا ہے اپنا پرس بٹوہ فون سب کچھ رکھنا پڑتا ہے باہر اور اس نے میرے بٹوہ میں میں نے گنا دو سو پچاس روپے تھے اور باقی کارٹ تھا اور وہاں پولیس کو وہ دیا اور جب میں پیر اندر کی طرف لوگ اپ کے اندر جا رہا تب وہ بڑے جو ساہو ہے وہ آگے باہر ان کو باہر نکال کچھ نے ساہت فون کیا کچھ خدا کبھی ایسا نہیں ہوا کی میں اس کے ان کے ڈر سے میں اپنا کام بند کر دوں کیونکہ وہ لوگ سوچ لے کی ان کو ڈر آئیں گے لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے ہی کب کچھ کر لے ہیں کیونکہ ہم لوگ بھی پہلے ایسے تھے وہ سارے گروپ کے بیچ میں میں سیوکائی کرتا ہوں اور مجھے کوئی ڈر نہیں اگر مجھے خدا چاہے کہ میں مرنا ہے میں بیستر کی نیچے چلا جاؤں مجھے میں مر جاؤں گا لیکن اگر خدا چاہے کہ میں جیوں گا میں ٹرین کے اوپر چر کے اس کو پکڑنے جاؤں گا لیکن پھر بھی میں مرنے ہی پاؤں گا تو یہی ہے تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ مرنا ہے مر جاؤں گا لیکن مجھے اس بات کا خوشی ہے کہ میں خدا کے لیے جی رہا ہوں اور اس طرح سے اور بھی ایک گواہی ہے ایک ٹائم میں وہ لوگ کیا کیا ہے ایک ٹائم میں میں پولیس تیشن سے باہر آ رہے تھے ہم لوگ اور رات کو ہی وہ لوگ باہر میں کھڑے تھے اور ایسا مجھے لگا کہ اس راستے سے نہیں اس راستے سے جنباتیں اور ہم لوگ نے صحیح ڈریشن لیا اس راستے سے جب جا رہے تھے ہم لوگ سننے ہیں کہ وہ لوگ الگ سائٹ میں تھے وہ سائڈ میں تھے اور وہ دراروں میں سے دکھائی دی رہا تھے اس راستے میں کہ وہ لوگ تیار ہیں ہم لوگ کو معننے کے لئے جس ہوتل میں ہم لوگ رہ رہے تھے لوج میں وہاں پہ بھی ہم نے نے فون کیا پیچھے دروائے سے ہم لوگ گھوسیں گے اور گھوس کے اوپر میں کہا خدا نے ویسڈم دیا نا اور ایسا نہیں ہے کہ جا کے ہاں مجھے مارو میں یہ سمسی کے لئے قربان نہیں ایسا نہیں ہے خدا کے لئے ایسے ہی تھوڑا ہی جان دینا ہے دو تین لوگوں کو اور من پڑی وطن کر کے پھر مننا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے وہاں پہ جا کے فون کیا گاری والے کا فون کیا وہ نے کہا تیرہ سیکنڈ لیں گے وہاں پہ آنے تک تیرہ سیکنڈ کے اندر آپ کو ریڈی ہو کے وہاں پہ چڑ جانا ہے پھر ہم لوگ نے چڑ گیا وہاں پہ اور وہ گاری سپیڈ سے گیا وہ لوگ تیار تھے ماننے کے لئے لیکن جو بھی ہو پرہو نے ہم لوگ کے ہمیں سا پروٹیٹ کیا اور زیادہ تے زیادہ جو لوگ بیرو دی ہے وہی لوگ ابھی پکس میں آ گیا ہے میں ابھی پہلے بیرو دی تھا جب مجھے پہلی بات تھپڑ مارا گیا پھر میں نے ترنت میں نے سوچا کہ جو تھپڑ میں نے خدا کو مارا تھا وہ ایک میرا کم ہو گیا جب میرا کولار پکڑ کے مجھے گھسی رہا گیا تب میں سمجھ گیا جب میں خدا کو جب گھسی رہا تھا میرا ایک کم ہو گیا تو جو میں مار کھا رہا ہوں وہ میرے لائک ہے میں کھانے کے لئے یوگی ہوں لیکن خدا نے اس سے بڑھ کر سا آئے اس کو سوچتے ہی اس پروس کے اور تاکتے ہی میں مجھے ایک الگ انرجی مل جاتے ہیں اور ابھی بھی میں رہو نہ رہو یہ گواہ ہی رہے گی اس چینل کے مادہم سے ایسا نہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ پرسیگوشن مطلب خدا کا کام رک گیا سادہ ریتی سے ہوتا ہے اور میں نے دیکھا کہ پاولوس کی سمیں بھی پاولوس پتریہ لکھتے جیل سے زیادہ تر پتریہ کو لکھا گیا تو میں نے بھی یہ سوچ لیا کہ اگر رکاوٹ ہے مطلب میں سیطان کے بیپکس میں کچھ کرنا ہوں اس لئے سیطان کو پروبلم ہے اور مجھے 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 آتا ہے یہ کرنے میں اور زیدنا زیادہ رکاوٹ ہے میں سوچتا ہوں کہ اتنا میں سیطان کی کاریوں کو نسٹ کرنا ہوں اور اس لئے اور بھی زیادہ مجھے اگر میرے ساتھ کچھ رکاوٹ نہ ہے تو مجھے لگتا ہے میں ساتھ کچھ گلت کر رہا ہوں رکاوٹ نہیں ہے کسی کو پروبلم نہیں ہے رکاوٹ آ رہا ہے اور مینسٹری تبھی بھر رہے ہیں اس لئے میں نے مار بہت کھایا میں نے بہت زیادہ جگہ پہ مجھے گالی گلوش کیا گیا سب کچھ کیا گیا لیکن اس ٹائم میں بھی میں نے وہاں پہ حالیلیا بولا لوگ سمجھے کہ یہ پاگل ہے مجھے چھوڑ دیا وہاں پہ اور میں اس دن اگر مجھے اس رو میں جاپ مل جاتا اور ایک میں گواہی بولوں گا اس رو میں مجھے جاپ مل جاتا تو ساید میں وہاں سے پورا مدلہ ایک ایک الگ ریتی کا انسان بن جاتا ساید میں بیر پینے والا انسان ہوتا یا پھر میں ویوچار کرنے والا انسان ہوتا لیکن خدا نے کچھ کچھ خدا دروازے کو بند کرتے سورک کی دروازے کو لے آنے کے لئے تو میں نے سیبکائی کرتے کرتے میں اینیمیشن کا جواب کرتا تھا 3D اینیمیشن ٹاملا سٹوڈیو ڈیسنیز میں مجھے اسی ہزار کی سیلریز بھی ملتی تھی لیکن میں خدا کی دیا سے جو سڑ تھے وہ بھی اچھے تھے سارے پانچ بجے میری آفیس کون سٹوڈیو سارے پانچ بجے کھولنے گا سبح سارے پانچ بجے میری آفیس کھولتے تھے میں چار بجے میں نکل جاتا تھا ڈیر گھنٹا لگتا ہے جانے میں دو ٹرین سے جانا پڑتا ہے جا کے سارے پانچ بجے میں دو تک کام کرتا تھا تین تک میں سارے تین تک گھر میں آکے پھر سیبکائی کرنے چلے آتا تھا پھر رات کو میں سارے بارہ کو پھر گھر میں آکے پھر پرادنا کر کے سو پھر نیند نہیں ہوتا تھا پھر میں نے دیکھا کہ منیسٹری بڑھ گیا اور مجھے ایک ڈیسن لینا تھا میں ایک طرف دیکھ پا رہا ہوں کہ اینیمیسن کا کام کر کے میں آرام سے ایک منڈلی ایک کلیسیا کو میں ستھاپیت کر سکتا ہوں اور ایک جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا کا کام کرتے کرتے خدا اتنا تک کر دیا وہ آگے بھی وہ تمبو گار دے گا پھر میں نے کہا کہ اوفیس میں میں نے سب کو سمجھا سنایا تھا اور زیادہ تل لوگ ٹیفین پیریوڈ میں سب لوگ آ جاتے تھے اور ان کو وچن سے بولنا پڑتا تھا اور یہ سر کو جو ہم لوگ کا بوس تھے وہ ان کو وہ چوبھا کیونکہ وہ الگ کچھ سی گروپ کے میمبرز تھے اور وہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہاں پہ کام کرو نہیں تو خدا کی بات کرو کیونکہ یہاں پہ سب نیچے لگا میں نے اسی طرح میں وائٹ پیپل لے کے سائن کر کے میں نے دے دیا سر میرا ریجی نیشن لیٹر دیکھے میں وہاں سے آ گیا اس کے بعد سیوگاہی پہ اتنا بوسٹ آیا اس پرمیسر نے دیا ابھی وہاں پہ اچھے ریتی سے کاریے ہو رہے ہیں لیکن خدا کی دیا ہے میرا جو بھیزن ہے میں ابھی جب بھی روے ہیں روز جب سونے جاتا ہوں ایسا ہی نہیں ہے کہ میں صرف سونے سے اس سمیر ٹائم میں دیکھتا ہوں میں ہر ٹائم میں اسے ویزوائلائز کرتا ہوں کہ یہ کلیسیا پرمیسر کلکاتا میں دینے والے ہیں ہمیں جو تین لاکھ لوگوں کا ہوگا اور میں اس کو کر کے دیکھ کے پھر مروں گا پھر سونگا پسٹا جی جو درشک ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ینگ لڑکے لڑکیاں ہمیں دیکھ رہے ہیں جو بھی بھی پاپ میں ہیں آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ تھوڑا سا خدا کو سمیے دیکھے دیکھئے ایک دو دن کے لیے آپ اپنے فونس کو اور سارے ایسی گدھے چیزوں کو جو آپ کے جیون میں گدھا ہے وہ سیریل ہو سکتے وہ بوائی فرینڈ ہو سکتے وہ گرل فرینڈ ہو سکتے وہ کچھ بھی ہو سکتے لیکن وہ سارے چیزوں کو آپ اپنے جیون سے تھوڑا سا باہر رکھئے رکھ کے پورا ٹائم جو خدا آپ کو اتنے دن فری میں اوکسیجنز دیئے فری میں سب کچھ دیا آپ کو اس کے لیے ایک دن آپ نکالیے ایک دن آپ نکالیے ایک مومنٹ آئے گا آپ کا جیون ایک مومنٹ میں چینج ہو جائے گا اور یوٹ کا مجھے یہی کہنا ہے کہ خدا یوٹ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے چاہتے ہیں بھارت میں کیونکہ ابھی میں ایک ایوٹھ دیکھ رہا تھا کہ یوٹھ منسٹری سے زیادہ سے زیادہ پرہبابیت ہوتے ہیں ابھی جو یوٹھ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جاگے 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 جا کے گوزپلز دینا کچھ نہیں جیسا میں کرتا ہوں میں آپ کو دو تین چیزیں بولتا ہوں جیسے میٹروں میں ہم لوگ جاتے ہیں میٹروں میں جا کے سب کو سوزو مچہ سناتے ہیں سب کو گوزپلز دیتے ہیں ٹرین میں الگ الگ چھتروں میں ہم لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اس ٹیشن میں عرض دینا ہے اس کے بعد اس ٹیشن میں دینا ہے آپ ایک دن نکالیے جس سمیں آپ لوگ پارک میں جاؤ گے اور اڑی جیس سنگھ کے گانے سن سن کے رو گے اس سمیں آپ اس کو چھوڑ کے کچھ سمیں کے لئے آپ خدا کی وچن کو سیئر کر کے دیکھنا آپ رو گے لیکن آپ وہ وعلا رونا اڑی جیس سنگھ وعلا گانے وعلا نہیں لیکن وہ رونا آپ کے ایک جیبن کو بچتے ہوئے آپ دیکھو گے آپ کے سامنے آپ جب دیکھو گے میں نے جب دیکھا میرے سامنے ایک کینسر پیشنٹ جو لاسٹ ٹیج میں ہے وہ پراتنا کے دوارہ وہ بچ گیا تب میں آنندیت ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ ایک ویلچئر پیشنٹ چل نہیں پاتا وہ خود اٹھ کے ویلچئر لے کے پراتنا سے باہر جا رہا ہے تب میں آنندیت ہو گیا تو جب آپ لوگ دیکھو گے خدا آپ کے دعاو کو سنتے ہیں ساید آپ کا بوائی فرین گرل فرین آپ کا فون نہ ریسیب کرے لگن وہ ہمیشہ آپ کے پراتنا کو ریسیب کرتے ہیں ہم لوگ کے جیون میں مرنے سے پہلے کا جیون ہم لوگ بیتا رہے یہ ہم لوگ کے لئے مہاکلے سے تو اس سمیں میں زیادہ سے زیادہ آپ کو سمچھا سنا رہا ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں خدا کب آ جائے تب ایسا نہ ہو کہ ہم جا کے بولے خدا میں نے تو جا گیا تھا میں جا کے پراتنا میں بیٹھے تھے خدا بولے گا میں تمہیں جانتا نہیں تو ایک دن نہیں ہر دن ان کے ساتھ سنگتی کیجئے ایک سمیں آپ تیار کیجئے کہ اس سمیں میں خدا کو ہی دوں گا جیسا بھی ہو میں خدا کو ہی دوں گا اور ایک سمیں میں اگر آپ خدا کو دو گے وہ خدا کسی چیز کا وہ کیا بولتے ہیں ڈیپٹ میں وہ نہیں رہتے وہ سب کا بافیس ہی دیتے وہ سواگ ان میں لوٹاتا ہے موچن کہتا ہے کہ جو بھی کرنا ہے پرمیسور کی نام کی مہیمہ کے لئے کرنا ہے اور رہا آپ کا انٹرٹینمنٹ کی سوال ایک بار کلیسیا میں آکے ناچوں گا گاؤں گا گایا کے آپ ایک بل کھوٹ کے دیکھئے اس سے وہ میں سب سے سمسارک گانوں سے زیادہ انٹرٹینمنٹ وہاں پہ ہے کلیسیا اور مسیح ہم لوگ کے لئے جیون کا آنند مسیح ہے جیون کا سب کچھ مسیح ہے خدا ہی ہے آپ سہت سوچوں گے کہ یہ بولنا آسان ہے لیکن مجھے بھی پہلے لگتا تھا یہ لوگ کیا کرتے خدا خدا لیکن آج جب آپ سواد کو جب چکھ لوگ ہیں میں آپ کو سچ بولنا ہوں پہلی بار بیری پی اپنے پی کے ساہت وہ نسا چر گیا تھا آپ کو ساہت کسی نے پکڑا دیا تھا میں آپ کو بولنا ہوں بیری کو چھوڑیے میں نے آج آپ کو اس سوماچار کے مادھیم سے یہ بائیبل میں آپ کو پکڑا نوان چاہتا ہوں ساہت آپ کے پاس میں نہیں ہے آپ فون میں انسٹل کرو اور کر کے ایک بار پر کے دعا کر کے دیکھو میں آپ کو اگر ایک بار اس کا لکھ لگ گیا آپ کو تو روج آپ کو پینا پڑے گا اور بچن کہتا ہے جو میرے کٹوڑوں سے پیتا ہے جو میرے دے سے کھاتا ہے اس کا نام جیون کے پوتی میں اور اس کو جیون جل اور جیون کے بلکس کا فل سیتھ میں اس کو دیا جائے گا تو خدا آپ کو آسیس دے پسٹو جی ہم آپ کا دنیاوات کرتے ہیں پوری گواہ یسو کی ٹیم آپ کا دنیاوات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی سمیں نکالا اور اپنی تیسٹرمنی کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے جیہم سکھی پسٹو جیہم سکھی تو ابھی آپ نے پسٹو رنگ کی جی کی ٹیسٹرمنی کو سنا تو میرا وشواس ہے اس ٹیسٹرمنی کو سننے کے بعد پرمیشور آپ کے جیون کو بلیس کرے گا گوڑ بلیس سیو آل سبی کو جیہم سکھی اگر آپ پرمیشور کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے اس سیپکہ میں اپنا یوگدان دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کیوار کوڈ کو سکین کر کے گوگل پے کے دوارا اپنے دان بیج سکتے ہیں اگر آپ ویدے سے اپنے دان بیج کر پرمیشور کے کاموں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس ڈینک ڈیٹیلز کا استعمال کر کے اپنے دان بیج سکتے ہیں پرمیشور آپ کو واشش دے تو میرے پریے بھائی بیانوں ابھی آپ نے ایک بہت بڑی عدبت گواہی کو سنا تو میرا وشواس ہے پرمیشور اس گواہی کے دوارا آپ کے جیونوں میں سوگنا فلوک لے کر آئے گا آپ اس ٹیسٹرمنی کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی جان سکے کہ پرمیشور کیسے لوگوں کے جیون میں کام کر رہا ہے میرا وشواس ہے پرمیشور اس گواہی کو سننے کے بعد آپ کے جیونوں کو سیم نہیں رہنے دے گا آپ ہمارے چینل گواہی سودے کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ پرمیشور کے اور گواہوں کے ساتھ مل سکے اگر آپ بھی اپنی ٹیسٹرمنی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو ایک ایمیل آئی دی دکھائی دے رہی ہوگی آپ اس ایمیل پر اپنی ڈیٹیل شیئر کر دیں ہم آپ کے ساتھ کانٹیکس ضرور کریں گے میرا وشواس ہے پرمیشور آپ کے جیونوں کو سیم نہیں رہنے دے گا گوڑ بلیسٹیو آل سبھی کو جائن سکھیں